اسلام علیکم آپ دیکھیں ڈان نیوز میں کمیزمان عبدالغفار ملتان ٹیس کا جناب دوسرا روز اور لگ یہ رات ہے جیسے پاکستان کی ٹیم 366 پر آؤٹ ہوئی اور جب انگلینڈ کے دو سو اکیس پر دو آؤٹ تھے بینٹ ٹیکٹ نے سینچری کی لگ یہ رات ہے جیسے انگلینڈ ایک اور جو ہے بڑی ایننگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو بہت پریشر کا سامنے ہو کر لیکن جناب ٹرکٹ کبھی کے بھی اپنا رنگ بدلتی ہے اور ساجد خان اور نوان علی جو پاکستان کی دومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر ہے جنہیں سیلیکٹرز ٹیم میں لے کر آئے ان کو کھلایا انہوں نے ایک زبردست میجیکل سپیل پروڈیوز کیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے انگلینڈ کے چھے آؤٹ ہو چکے ہیں دو سو پچیس رنس پر دو سو اکیس پر دو آؤٹ تھے اور انگلینڈ کے چھے آؤٹ ہو چکے ہیں جو روڈ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے ہری بروک کی وکٹ بھی دیکھی بولڈ ہوئے اور اب سے کچھ دے پہلے نوان علی نے آؤٹ کیا ہے جناب انگلیش کپتان بین سٹوکس کو تو شاید پاکستان ورسس انگلینڈ نہیں بلکہ پاکستان ورسس بنگلہ جیس سے لے کر اب تک یہ واحد ایک شاید موقع ہے جب پاکستان نے بائیس پر چھے ضرور آؤٹ کیے تھے وہ بھی ایک موقع آیا تھا لیکن یہ پہلا موقع ہے سیریز میں جب پاکستان اس وقت انگلینڈ کو دباؤ میں لے کر آیا ہے پاکستان کے 366 ڈنز بنے جناب پہلی انگلز میں جس کے جواب میں انگلینڈ دباؤ کا شکار ہے 225 پہ چھے آؤٹ ہو گئے ان کے کپتان بین سٹوکس بھی ہفتر کچھ دیر پہلے آؤٹ ہوئے چیمیس میں جو کہ اس وقت بڑے ٹیلنٹیڈ ایک ینگ وکٹ کیپر بیٹس میں مانے جاتی ہے اس کے بعد بریڈن کارز جو کہ آر راونڈر ہے وہ موجود ہیں اس کے بعد پھر انگلینڈ کی جو ہے باولنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو دمان ان ساجیڈ did it for پاکستان لیکن it's a long way to go پاکستان کو کس طرح اس ٹیس میں آگے بڑھنا ہے ہم بات کریں گے سابق ٹیس آف سپنر اور رکن سیلیکشن کمیٹی تو سیف ہمار صاحب موجود ہوں گے پورام میں ان کا ایکسپرٹ اپین حاصل کریں گے لیکن پورام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے دیکھئے ریپلے ہیٹ لائن سو جناب پاکستان نے دو سو پچیس پہ چھے آؤٹ کر لیے ہیں اور اب پاکستان کی پوزیشن بڑی مستقم دکھائی دے رہی ہے یہاں تک کہ گراؤنڈ میں جو کیمرا میں نے وہ بھی بڑے خوش دکھائی دے رہی ہے ساجید خان کی اس پر پرفارمس پر اس پر ہم تصیلی بات کریں گے کچھ دیرے میں توسیف ہماری سے جوائن کریں گے لیکن پاکستان نے جناب آر سو تین سو چھ آسٹرز بنائے پاکستان کے ٹیم آل آؤٹ ہوئی اس حوالے سے پہلے آپ ریپورٹ دیکھ لی دے پاکستان کیننگ کی ہائلائٹ اس ریپورٹ میں عمران صدیق کی اور پھر آکے ہم جو انگلینڈ کیننگ ہے اس سے بات کرتے ہیں جناب انگلینڈ کی چھے وکٹے دو سو ستائیس رنس پر گر چکی ہیں ساجید خان کی چار وکٹے انگلینڈ کو بھی بھی ایک سون تالیس رنس کی خسارے کا سامنا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان پاکستان اس پر ٹیس میچ میں اگر مزید وکٹے آسل کرے تو ایک اچھی پوزیشن میں آ سکتا ہے جاد رکھیں اب اس سے دوسرے دن کا کھیل ہے تین دن کا کھیل باقی ہے اور پاکستان کا ایک بڑا ہی سٹرونگ کمبیک دو سو اکیس پر دو آؤٹ سے جب بینڈ ڈکٹ نے سینچری مکمل کی اور اس کے بعد دو سو ستائیس رنس پر چھے وکٹے جو ہیں وہ انگلینڈ کی گر چکی ہیں پورا میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر اس ٹیس میچ کے حوالے سے اور سپیشلی جو اب پاکستان کی پوزیشن یہاں سے آگے کیسے بڑھنا اسے بات کریں گے اس شاٹ کا مشکل ہے سو دنا پاکستان کا زبردست کمپیک ملتان ٹیس میں سپیشلی آخری سیشن میں پاکستان نے چار وٹے اب تل حاصل کر لی ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو جائے پاکستان جلد بھی آؤٹ کر سکتا ہے لیکن بارال بریڈن کارس اور جائمی سمیت دونوں بڑے کیپیبل بیٹسمن ہیں بڑے خاص طور پر جائمی سمیت اور ان کی وکٹ مجھے لگتا ہے بڑی امپورٹنڈ ہوگی پاکستان کے فارمر ٹیس آف سپنر رکن سیلیکشن کمیٹی توصیف احمد صاحب نے بھی جوائن کر توصیف بہت شوکر ہے جوائن کرنے کے لیے یقین طور پر کچھ مسکرہات ہمارے چہرے پر آستی ہے چونکہ بڑے عرصے بعد ہم نے کوئی ایسی پرفارمنس دیکھی کہ لگ رہا ہے جیسے ٹیم لڑتی دکھائی دی لیکن ابھی کچھ دو گھنٹے پہلے ڈیڑھ گھنٹے پہلے پہلے آپ سے فون بھی بات بھی کر رہا تھا کہ کیوں شان مسوط جو ہے وہ ساجد نمان جو کہ زیادہ اس پاس فنگر سپنگ ہمارے جو سپنر ہیں وہ ٹربل کرتے دکھائی دی تھوڑا پیشنس کھیلنا پڑے گا اور وہی ہوا کہ کبھی وہ آمیر جمال کو لائے کبھی وہ لے کر آئے پھر رائد محمود کو ایونچلی جب ساجد نمان نے دوبارہ بالنگ شروع کی تو ایک کلیس جو ہے وہ انگلینڈ بیٹنگ کا نظر آیا دو سو سنتیس پر چھے آؤٹ ہیں دو سو گیارہ پر دو تھے میچ کا نقشہ تبدیل کر دیا ساجد نمان نے جی آپ بالکل غفار اور دیکھئے آپ نے جہاں تک وہ بات کی دیکھیں ایک تو پہلے یہ سوچنے کی بات ہے وہ تو کپتان ہے وہ تو کھیل رہا ہے ان کو پتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھئے آپ کی ٹیم کی آناؤنس ہوئی ہے آپ نے ٹیم کیا دیا آپ کے سلیکٹر نے یا جس نے ٹیم آپ کو کیا دیا آپ کو وہ ٹیم دیئے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جس پچ پہ ہم کھیل رہے ہیں وہاں سپینر کا راج ہونا چاہیے پھر میں دیکھیں میں ایک اور بات کہوں کہ یہ ترننگ پچ نہیں ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرننگ پچ نہیں ہے اس پر پچ پہ جو تھوڑا سا رف ہوا ہوا ہے اس سے ٹرن ہو رہا اور بولر کی ایبیلیٹی ہے بول زیادہ اوور ہو جاتے ہیں تو ان کے دیکھیں اسپینرز نے بول کی سو سو سے اوپر رنز دیئے ہیں لیکن تھوڑا سا رف پہ پڑتا ہے اور بڑی اچھی لائن کے ساتھ دیکھیں یہ تینوں اسپینر کا میں ایک تو یہ آپ کو بتا دوں کہ کیا غلط ہی اس کی آئے غلط ہی اس کی آئے پھر فیلڈ آپ نے جو ہے کھول دی یار فیلڈ اس کو کیوں بھائی وہ جو ہے ڈکٹ مارتا ہی ہے یہ سارے ہی مارتے ہیں لیکن آپ ان پہ اٹیک نہیں کرو گے تو کس طرح آپ ان کو آؤٹ کر سکتے ہو تو وہ نظر نہیں آیا بہرحال یہ بولر کی ایبیلیٹی ہے سیدھا جو ہے ساجد اور نومان نے بڑی زبرداد پولنگ کی پھر آپ اس کو لیگ سپینر کو لیٹ لے کے آئے طریقے سے بولرز انہوں نے بھی یوز کیا ان کو مار پڑی ان کے پاس دو پیسر موجود تھے ان کی پیسر نے بھی آؤٹ کیا لیکن تھوڑا سا یوز کیا میں اب ان کی تھوڑی سی مجھے تفصیل پر ضرور جانے دیے گا دیکھئے میں ایک تو سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہوں سکلین صاحب کو جو آج سے بارہ چودہ مہینے پہلے انہوں نے ساجد خان کو جو ہے بس کو ڈسٹارڈ کر دیا اور میں کہتا بھی رہا کئی بار کہ اس میں کوئی پرامپلم تھوڑی ہے تو آج اس نے دیکھی آپ کو دیکھا اچھا یہ تینوں بولر جو ہے نا یہ تینوں بولر ڈومیسٹرک میں بہت لمبی بولنگ کرتے ہیں بہت لمبی بولنگ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ابھی آپ کو لیکن ایک تم ان کو بلایا گیا اس کے بیہائنڈ کیا ہے یہ میں لوگوں کو انہوں نے باپس بھیج دیا جی فٹنیس نہیں ہے اور جو اپنا جاہد محمود تھے وہ ٹیم کے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی آپ سولہ میں نہیں ہیں پچھلے ٹیسٹ میں آپ سولہ میں ہیں اس لیے آپ جا سکتے ہیں ریٹیا اس کے بعد ساجد کو بھی انہوں نے فٹنیس اس کی ٹھیک نہیں تھی وہ بھیج دیا یہ تینوں کو گھر بھیج دیا ابھی میں میں آقیب صاحب سے کہنا چاہتا ہوں یونکہ وہ آقیب صاحب ہی سارا کچھ دیکھ رہے نا میں آقیب صاحب سے کہتا ہوں کہ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ اول تو سپنر آپ ساتھ رکھتے ہی نہیں تھے اور نہیں رکھتے تھے آپ نے آر کے ایک ڈیسیشن لیا سامنے ہوا نظر آیا کہ آج ہمیں اپنا لگ رہا ہے زائد محمود کو ائرپورٹ واپس بیج کے پھر بلا لیا ائرپورٹ سے واپس یار کیا مزاک کریا آپ لوگوں نے یہ جو منجمنٹ بیٹھئی ہیں یہ ریپورٹ کے لوگ بیٹھے ہیں یہ ڈیسیشن لے رہے تھے نا یا دادر محمود صاحب ہیں یہ ڈیسیشن لے رہے تھے نا تو یار یہ اس چیز کو آپ سامنے پڑے گا دیکھیں اس کا نتیجہ کیا آئے گا ٹیم کا نہیں ان بچوں نے آن کے بہت اچھی بولنگ کر کے آپ کو بڑا سا چہرے پہ مسکرہات جیسے آپ نے کہا لے کے آئے ہیں کہ بھئی ہماری کرکٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ایسا نہیں پھر ہم اس بیٹسمن کی بھی بات کریں گے جس نے رنز ہمارے بنا کے دیئے کامران گلا تو یہ اب بات کروں گا کہ ان کو گریبان سے پکڑنے یار آپ نے ملک کے ساتھ کیا مذاق بنایا ہوا ٹھیک ہے آپ نے تحصیبی بات کی زیاد محمود ولی اس کے برابر اپنے ریپورٹر کو ملائن پر لوں گا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ملتان میں موجود تھے جب انہوں نے ٹیم کو جوائن کیا یا ساجد خان کیا بات کر رہے ہیں تو وہاں بلا کر واپس بیج رہے تھے کیا پوری سٹوری کیا ہے جو آپ قطع رہے ہیں ان کو بلا کر واپس بج ایک تو یہ کوئی بھی فٹ نہیں تھا اور دو تین کھیل بھی جو رہا ہے نا ان کے بھی ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھے چونکہ وہ درہ سے بڑے دائر کی پلیئر تھے تو ان کو انہوں نے روک کے زائد محمود کو ابھی لاسٹ اس میں وہ جا رہا تھا اپنا ڈپارٹمنٹ کا میچ کھلنے تو اس کو کراچی ائرپورٹ سے جا رہا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ سٹریٹ بینک کا میچ کھلنے اس کو وہاں ایک دم کول آتی ہے کہ آپ یہاں پہنچو ملتان وہ اس ائرپورٹ سے ملہ فلائٹ چینج کرو ملتان پہنچو بالکل ایک جیکٹلی تو وہ وہاں ملتان پہنچ گیا ملتان میں دیکھئے ابھی اندر تک کی میں آپ کو بتا پیس بیس اور تین دن میں اس سے کرائے تھے پہلے جب فٹنس کی بات یعنی تین دن میں ساٹھ ہو اور اس سے کروائے تھے انہوں نے اور اس کے بعد کہہ دیا آپ فٹ نہیں ہیں آپ چلے جائیں وہ بچارہ ہے سہر ہے تو حسیب بھئی یہاں پہ کہتا ہے کلامی کیا پھر ہم آکیب جعوید کو یا پھر جو بھی سیلیکٹرز آئیں ہیں ان کو دعات دیں کہ انہوں نے پورا پورا پلان چینج کیا کہ بھائی نئی فاس بولر کھلا دیں یہاں یا جو سپینر کھیر رہے تھے یا جو پشت تھی وہ کون سی دونی تو ہنگامی فیصلے تھے لیکن بابر فیصلے پہ کھلنا چیز باولنگ تو ہماری بہت ویگ تھی ساجد نوان جو بنگلہ دیش خراب بھی نہیں کھیلے ساجد نوان جو کہ مجھے یاد شاید زیادہ ریگولر رگر نہیں کھیلے پاکستان کے ہوم سیزن میں بھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ناک ہلا کے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی بلکل اور آقیب نے آن کے ڈسیشن لیا سیدھی بات میں کچھ جن پہلے اس کا میرا خالہ بننے سے پہلے کس وقت انٹرویو میں دیکھ رہا تھا اور شاید میں نے آپ کو بیجا بھی تھا تو میں نے یہ تھا کہ جی کیا رڑا بنا دیں یہ کر دیں آپ اپنی اسٹرنٹ سے جائیں آپ کی اسٹرنٹ کیا ہے آپ اسٹرنٹ پوچھ لیتے وہ ان سے آپ کی اسٹرنٹ کیا بھائی انہوں نے بلائے ہی نہیں سپینر کو کسی نے بیچارے گھروں پہ بیٹھے وے تھے ادھر اپنے ڈیپارٹمنٹ سے یہ سپینر تین میں تو ساجد کو فرز جی سے کہ سکلین صاحب نے اس کو جب بنگلہ دیش سے پانچ آؤٹ کیے تھے تو اس کو سری لنکا لے کے جانا چاہیے تو آپ کی تو بہت عزت بڑھتی اگر آپ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تو نہیں آپ چاہتے ہی نہیں تے چلے سکلائے مشتاق صاحب کو بھی موقع دینے کے لئے ہم اپنا پلیٹ فارم آذر کرتے ہیں بلکل بلکل جائے تو بتاست تے لیکن بللل ٹھیک ہے جو سب لوگ یہی بات کر موقع نہیں میرا پرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آگ مزید بات کر پرام ریپلے میں خوش آگ دے جناب انگلینڈ نے پاکستانی خلاف ملتان ٹیس کے دوسرے رو کھیل کے خطام پر دو سو انتالیس رن چھے وکٹر کے نقصان بنا لیے پاکستان کو 127 برطری حاصل ہے اور جیسے توسیب بھائی کو میں نے پہلے کہا تھا توسیب بھائی بڑے دن و بعد ہم کو ریلیکس انواریمنٹ میں اندر سے خوشی بھی آ رہی ہماری ٹیم نے کمبیک کیا چونکہ بڑی باتیں سننے کو مر رہی تھی اور سب سے بڑی کرس ہیں جیمی سمیت بڑے ٹیلنٹ آراؤنڈر ہیں جیمی سمیت نے بڑے اچھی بیٹنگ بھی کی اگیند آسٹریلی بھی ون آو ڈی آئی سو لگتا ہے کہ پاکستان کو جلی ریپ اپ کرنا پڑے گا جو آج ہم نے کھیل کے خطام کیا ہے آئی چار پانچ آور میں بیک فٹ پہ انگلینڈ کے ٹیم چلی گئی اور ہم نے دیکھا کیا لگ سو رن کی اٹلی صبح آنے کے بعد ان کو 25 رن کر دیں اور جو کے پچھ پہ جس طرح کی پوزیشن ہے بلکو گئی پاکستان لیڈ لیڈ بہت بڑی لیڈ ہوگی اور اس کے بعد آپ 200 تک کر دے دیتے ہیں آپ رنس کرتے ہیں دیکھیں بولنگ ان کی ایس پیسرز ہی ہیں پیسرز نے آؤٹ کیے میرے صاحب پاٹیوں نے رنس دی ہیں آفیس پینر تو ان سے بولنگ ہی نہیں ہو رہی ہے بلکل بھی تو ہم جیسے بات کل بھی کر رہے لیا بہت اچھا کیا بچ کی کنڈیشن یہ تب ہے آپ کے فیور میں جا رہی ہے بٹ اب یہ گراب کر لیا اب اس کو گرنے نہیں دینا چاہیے یعنی کہ پیٹنگ کو زیادہ اس سے کھیلنا پڑے گا کہ ہم اتنی لیڈ لے لیں کہ دوسری اننگ میں میں نہیں سمجھتا کہ چوتھی اننگ سربائی کر پائی انگلین ٹھیک ہے تحسیب بھئی لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری تیسی اننگ کے کلیس بہت زیادہ ورنگ ہے ہم ایٹی نائن پہ آل اٹھ ہوا ون فیفٹی پہ ون سیون ٹی پہ بہمشکل ہم نے دو مرتبہ دو سو چلیں اگر ہم سیف سیٹ کہتے آپ پچاس ساٹھ رنس کی لیڈ بھی لیتے ہیں بڑا کی بیٹنگ کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا اور آپ کم اپنا جو جیسے انگلین نے آج کیا چاہے ان کا بیٹنگ کلائب سا لیکن وہ بندیر سینتری ماری آپ کو مزید دائیسو تین سو رنس کرنے پڑیں گے دیکھ غفار جو سیٹ بیٹس مین وہ آؤٹ ہو گئے اور وہ تو بہت چاند دے رہے تھے تھوڑا سا ہمارے کپتان بیک پٹ پر چلا جاتا ہے بھائی تم اٹیک کر رکھو انہیں سامنے جو گڑھے نظر آرہ رہے میں گڑھے ہی کہوں گا آپ کے بولر نے جو بولر آپ کے ساجد نے جو اس طرح ٹرن کیا جہاں سے ان کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ ہوا کیا تو اس لائن ایک بڑی زبردست کی تھی تو میرے خیال سے یہ تھوڑی سی مسٹیک ضرور کی ہے اگر آپ پہلے کیونکہ دیکھیں ڈکیٹ اور یہ نیو یلینڈر جو ان کا کوچ آیا ہوا مکلم انہوں نے بلکو سٹریٹیجی چینج کی کہ جی اٹیک ہم نے کرکٹ لیکن ہجیاں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیٹ بیٹس مینوں کو بھی پولڈ بھی کر دیا اور کپتان کو بھی بیٹ پیٹ لگا دیا بلا چھوڑ دیں تو وہ آگے جا سکتے میں نہیں سمجھ تا بھائی اٹیک کرو ان پہ دو فیلڈر تین فیلڈر آپ جو پیچھے لینے وہ لینے لیکن اوپر آپ چڑھا کے رکھیں گے کوئی بھی بال ٹرن ہوگا اور کام ختم ٹھیک ہے تو سی بھائی اب ایک چاروں فاس بولر کھلائے ہم نے مطلب کہ اس کو جوگ بنا دیں اس سال کا کہ پاکستان نے اپنے ملک میں بنگلہ دیش کوئی سپنر نہ کھلا کر چار فاس بولر کھلائے یہ کرکٹ کا جوگ ہو گیا میرے نزدی دوسر ٹیس میں آپ نے فاس بولر وکٹ بنائی شاہین اور نصیم کو اس فکٹ بٹھا دیا جہاں وہ آؤٹ کر دے سکتے تھے پھر آپ نے ایک ایسی فکٹ بنائی جہاں آگین آپ نے دونوں فاس بولر اور آپ نے کھلا دیا ایک سپنر اور آپ بانتے ہیں آگر سلمان دوسر سپنر ہیں تو اگر ایسی بلنڈر انہوں نے میری تو آکیب آئی سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی بہت عرصے سے ہمارا بات ہوئی ہے لیکن آکیب جعوید کوئی ہیڈ کوئی سیلیکٹر ہو جانا تھی جب اپنے بول جیسے بھارت نے کر لیا بھائی آپ لوگ بھی زمانے میں سیلیکشن کمیٹی میں تھے بہتر نتائج تھے ہم نے کون سے فوراں کوچس لاکھے یہاں پر بہت بڑے کوئی مارکے سر انجام دے دی ہیں ہمیں اپنے لوگوں پر ٹرس کرنا نہیں چاہیے بلکو کرنا چاہیے ایکشل دیکھیں میں آپ سچ بات کر بھی ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں بڑی پرابلم کیا اتنے بڑے بڑے بگ گنس نہیں تھے ان کو عقل نہیں تھی دیکھئے اگر آپ گلیسپی کی بات کرتے ہیں وہ ابھی آیا وہ بھی پوچھ رہا ہے آپ کے اذر محمود سے پوچھ رہا ہے جو آپ کے کوچ بیٹھے میں وہ ڈیسیشن کیسا لیتے ہیں یار میں آپ کو بتاتا ہوں یو ای میں میچ ہرہا ہم سیلیکشن کمیٹی میں چار فات بولر کھلا دیئے انہوں نے وہاں پہ اگنس یاد ہے تو جب یہ ہم واپس آئے تو میں نے اذر سے کہا یار تم سے نہیں پوچھتا یہ انہوں نے خدا کی قسم اس نے بولا یہ میرے سے بات بھی نہیں کرتے آپ ایسا کوچ جو مطلب بول بھی نہ سکے تو پھر یہ پیرچوٹ سے آیا ہے پیرچوٹ پتہ کون سا پیرچوٹ ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے یہ آپ مذاق کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ سمجھ رہے ہیں آپ آنکہ ایک ہی آدمی ہے کسی نے کچھ نہیں کیا نہ گلیسپی نے کیا نہ رینوویشن کی اوپر ملتے ہیں شوٹ کے مشروع کے بعد ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی پوزیشن انتہائی مستحقم لیکن اس کی بڑی بنیاد کر رکھی کامران غلام نے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلے والے کامران غلام جو کہ انہیں چاس فس کلاس میچز میں اس سے پہلے جو ہے وہ فورٹی نائن کی ان کی ایوریج ہے بہت سارے رنز بنائے ہیں یا تک کہ دومیسٹر کریڈ میں ٹاپ کیا لیکن اس کے باوجود ٹیم میں اسکارڈ میں آتے رہے لیکن موقع نہیں مل سکا لیکن جو موقع ملا تو کہتے ہیں نا سارڈ ان کی اس پرفرمس پر خود کامران غلام پر کیا کہنا تھا کل بابر آدم نے بھی انہیں مبارک بات دی اس کے علاوہ دنیا بھر میں اس لننگ پر بھی کافی بات ہوئی آپ رپورٹ دیکھیں کامران غلام کے انتہائی شاندار ایک سو اٹھارہ رنز تو بہت اچھا لگا جی کامران غلام نے پہلے ٹیسٹ میں سینٹری بنائی اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹاپے جس کا بڑے بیتابی سے انتظار بھی کرتے ہیں اور آپ نے اس کی فرمائیت بھی کی تھی کہ کذافی سٹیڈیم میں رنویشن کہاں تک پہنچی ہمارے انوائندے غلام مرتضہ اس وقت ہمیں رپورٹ کریں کذافی سٹیڈیم لاہور سے جی غلام مرتضہ اس وقت رنویشن جو چیمپیس ٹرافی کے لیے ہو جی اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی چیمپیون ٹرافی دو ہزار پچیس کے لیے کذافی سٹیڈیم کی تعمیر و مرمت کا کام چاری ہے جو مین بیلڈنگ تھی اس کا جو بیسمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہے میرا کیمرمن اسمان آپ کو دکھا سکے تو یہ ڈریسنگ روم بنائے جائیں گے ٹیموں کے لیے یہ مین بیلڈنگ ہے یہاں پہ کذافی سٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفاتیر بنائے جائیں گے اس کے علاوہ دو پویلین بنائے جائیں گے لیف سائیڈ پہ میزمان ٹیم کے لیے پویلین بنائے جائے گا جبکہ رائٹ سائیڈ پہ میہمان ٹیم کے لیے پویلین بنائے جائے گا کذافی سٹیڈیم کے دیگر انتظامات کی بات کریں تو تمام انکلوئرز وہ گھرا دیے گئے ہیں سیٹیاں اتار دی گئی ہیں اور وہاں پہ تمام جو انکلوئرز ہیں ان کو گراؤنڈ کے بلکل قریب لائے جائے گا ٹوئنٹی فائیو ڈگری اور ٹوئنٹی نائن ڈگری کے اوپر جو ویو ہے وہ بہتر کیا جائے گا بہت شکریہ غلام مرتضہ انشاءاللہ اس رینوویشن کے حوالے سے آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اس کی طرح کراچی میں بھی رینوویشن جاری ہے اور دونوں گراؤنڈ میں کام اس وقت تیڑی سے جاری ہے پرامے آج کے لیے اتنا ہی کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے ٹیم مزید اس ٹیسمن میں اچھی پوزیشن میں ہو کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ